اچھے یہاں جو بچوں نے پیش کیا اس میں دیکھئے وہ انگریزی کا تو آج کل ماحولیں سبھی سیکھ جاتے ہیں تو وہ بھی اچھا تھا تقریریں بچوں نے اچھی کی پرننشیشن اتنا اچھا تھا اس کے لئے تو میں سلمان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں بہت تلفز جو ہے بہت اچھا اور پھر ادائی کی جو ہے نے ڈیلیوری وہ بھی بہت اچھی تھی اور جو چیز مجھے الگ لگی ہے نا وہ ہم تو ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ وہاں بچوں کا بس چلے تو وہ ہر کام انگریزی میں ہی کریں تو لیکن یہاں جو چیز مجھے ایک بڑی منفرد لگی وہ یہ کہ انوائرمنٹ نہیں ہے ماحول نہیں ہے انگریزی کا اس کے باوجود جس اعتماد کے ساتھ بچوں نے بات کی تقریریں کی وہ بھی بڑے اعتماد کے ساتھ اور جو سوال جواب ہوئے بڑے حیرت ہوئی مجھے کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ان کتنے اعتماد کے ساتھ وہ جواب دے رہے ہیں گرامیٹیکل کوششن کے جواب اگر دیکھا جائے تو بہت باسلائد بچے ماشاءاللہ اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ چراغ کے نیچے اندھیرہ ہوتا ہے لیکن مفتی طیب صاحب نے یہ مثال جو ہے وہ غلط ثابت کر دی ہے جہاں چراغ ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے تو یہاں گاؤں کے بھی بچے اچھے خاصے تھے ماشاءاللہ گاؤں کے کئی بچے وہ بہت اچھا پریزنٹ کیا انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک مہینے کی جو ورک شاپ ہے اس میں ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے تو اگر وہ جو کام وہ کئی سال کریں گے تو انشاءاللہ وہ صلاحیت بھی ان کے اندر اچھے پیدا ہوگی اور ایک فارسی کا ایک شیر جو ہے ہمارے بہرحال والی صاحب نے ہمیں فارسی پڑھائی تھی اور سناتے تھے قلم گوید کے من شاہ جہانم قلم کسرا بدولت می ستان قلم کی وہ طاقت ہے کہ یہ طاقت جو ہے کسی بھی چیز میں نہیں ہے جو قلم میں جو طاقت ہے جو زمان میں جو طاقت ہے ایک بات یہ دیکھئے کہ آدمی جو ہے اس کے اندر ہر آدمی کے اندر پورا پوٹنشل ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے ہر آدمی کو اللہ نے بلکل برابر ایکویل پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو بڑا ہے تو اس کو اللہ نے اشپیشلی بنایا ہوں اور جو عام آدمی ہے اس کو اشپیشلی نہیں بنایا ہوں سب کو اللہ نے اشپیشل بنائے ہر آدمی اشپیشل ہے کیا ہے جو اشپیشل لوگ ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں اور زمانے کے جو تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ ہو کر ترقی کے راستے ڈھونڈتے ہیں جو آدمی ترقی کے راستے ڈھونڈے گا اس کو ترقی مل جائے گی جو آدمی ترقی کے راستے نہیں ڈھونڈے گا وہ وہیں رہ جائے گا تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا ادارہ منفرد ادارہ یہاں قائم ہے اور بہرحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں سڑک سے بھی دور ہے اور گاؤں کے اندر ہیں تو کم سے کم جو گاؤں اور آس پاس کے جو گاؤں ہیں ان کے لیے تو واقعی ایک طرح سے مینارہ نور ہے ایک روشنی کی جگہ ہے جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اس ادارے سے فائدہ اٹھائیں بچوں کو یہاں داخل کریں اور اس ادارے کی ضروریات ہیں ان کی بھی تکمیل کرنے کچھ موسیقی